موسیقی جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر انتیاز منظور ہے میں ایسا کنسلٹنٹ فیزیشن چینیور جنرل آسپیٹل میں کام کرتا ہوں پورونا وائرس ہے لارچ فیملی آف وائرسز ہے جس کے اندر مختلف سمٹمز یعنی عام فلو سے لے کے سیویئر سپائٹری انفیکشنز تک یہ وائرسز کاؤز کر سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہی ہے کہ عوام ہم لوگ پینک میں نہ آئیں کہ اگر کسی کو بھی کوئی ہلکا سا کافنگ اور سنیزنگ ہے تو اپنے آپ کو کورونا سسپیکٹ کریں عمومن اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پینک میں آ جائیں کہ کسی کو بھی اگر فلو ہوا تو اب آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں انفیکٹڈ ہو گیا ہوں کورونا وائرس سے اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیس کنفرمیشن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ہسٹری لینی ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس ایریا سے اپیڈیمک ایریا جسنا چائنا ہے کہ وہاں ایریا ہے یا ہمارے جو اور نیبرنگ کنٹریز ہیں جسنا ایران ہے جہاں کے اوپر یا اپیڈیمکس ہے کہ وہاں کی کوئی ٹریبلنگ کی ہسٹری ہے پیشنٹ کی یا نہیں ہے وہ ہم کیسز وہاں سے اگر کوئی ٹریبلنگ کر کے ہمارے میں ہاں پہ آ رہا ہے تو اور اس کو فیبر کف اور شارٹنیس ہو رہی ہے ایسے کیسز کو ہم ہسٹری کے ساتھ ہم اس کو سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ کود بھی سسپیکٹڈ کیس اور اس کیس کو ہم آئیڈنٹیفائی ازا سسپیکٹڈ کیس جس میں کر کے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو اس کیلئے سب سے جو موڈ اور اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڈروپلٹ انفیکشن ہی ہے بسیکلی یہ جو آئیسولیشن ہوتی ہے کیونکہ کورونا وائرس در اصلا سپیٹ کرتا ہے ڈروپلٹ سے اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کو سسپیکٹڈ کیس ہے وہ کف کر رہا ہے سنیز کیا رہا ہے جو کفنگ سے جو وائرس ڈروپلٹس ہوتے ہیں وہ ائر بان ہو جاتے ہیں اور جو دوسرا کوئی پرسن ہے جو کہ اس کے کلوز ہے وہ اس کو انہیل کر لیتا ہے تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو سکتا ہے یا اگر کوئی کلوز کانٹیک اس کی سرپیز ہے کوئی اس کے پاس کوئی چیز ہے اگر وہ اس کو ٹچ بھی کر لیتا ہے تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو سکتا ہے اسی لئے اس کی جو سب سے امپورٹنٹ جو پریکاوشنز ہوتی ہیں وہ یہی پریکاوشنز ہیں کہ کوئی بھی اگر سنیزنگ ہے کفنگ ہے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے اپنے ایلو کو کور کرتے بے ماؤت اور نوز کو کور کرتے بے آپ اس کو وہ کریں تاکہ جو آپ کے جو ڈروپلٹ سے ہیں وہ سپیڈ نہ کر سکے اور وہ انوائیمنٹ کے اندر یا اس کے اندر وہ زیادہ دیر پا نہیں رہے ماسک کا استعمال اس لئے ضروری ہے کہ ماسک سے بھی جو اور کراوڈڈ پلیسز کے اندر جگہ کوئی سسپیکٹ وہ جو یہ دروپلٹ انفیکشنز پہننے سے وہ بھی روکے گا اور ماسک اگر گلٹی ہو جائے یا اس کو تھوڑا سا اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بوائل وارٹر ڈیوز کریں یہ اس کے کچھ ایسے پریکاوشنز ہیں جو کہ ہم جس سے پریکاوشنز کو لیتے ہوئے ہم اس وائرس سے ہم بچ سکتے ہیں اس سے اب یہ وائرس ہے بس کی کوئی جہاں تک کوئی ٹریٹمنٹ کا سلسلہ ہے تو دیکھیں وائرس ہے اس میں کوئی انٹی بائیٹک کا یا کسی ایسی چیز کا روز نہیں ہے کچھ سوشل میڈیا کے اندر کچھ لوکل ریمیڈیز بھی آرہی ہیں جس کے اندر لحسن کا استعمال پیاس کا استعمال اور مختلف چیزوں کا استعمال ہے مگر وہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ان کا پروون ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کہ وہ چیزیں افیکٹیو ہیں یا نہیں ہیں باکیا ٹریٹمنٹ ریگارڈنگ اس کے اوپر پوری دنیا میں ہی ورک اپ ہو رہا ہے میڈیسنز ہیں ویکسینیشن کی تیاری ہے وہ سب چیزیں ہیں سائنٹسٹ رسیج ورکرس سب اس اسرے میں ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بھی جلد حابو پا لیا جائے گا موسیقی